موسیقی جناب سپیکر میں اپنی بادر فوج کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہماری پاک فوج نے صبر و تعمل سے کام لیا ہے انہوں نے ری ایکٹ کیا ہے ایکٹ نہیں کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری پاک فوج پرامن ہے وہ جنگ نہیں چاہتی مگر مودی سرکار الیکشن جیتنے کے لیے مودی سرکار کو جنگ کا بہانہ چاہیے وہ ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے جناب سپیکر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی درتی ہماری ماں ہے اگر کسی نے ہماری ماں کی طرف ٹیڑی نگاہ سے دیکھا تو ہم اس کی نگاہیں پھوڑ دیں گے جناب سپیکر جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی یہ انسانیت کی ہار ہوتی ہے یہ مودی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی خواہش کے لیے الیکشن جیتنے کے لیے انسانیت کو مار رہا ہے جناب سپیکر ہمیشہ ہماری پاک فوج نے جب بھی کہا ہم سے زیادہ دہشتگردی کا اور کون شکار ہے ہم نے ستر ہزار جانے قربانے کی اس دہشتگردی کو دنیا کو دہشتگردی سے بچانے کے لیے ہماری پاک فوج نے ہماری عوام نے قربانے دی یہ تاریخ گواہ ہے کہ اتنی کبھی کسی نے قربانے نہیں دی جتنی پاک پاکستان کے عوام نے دی پاکستان کی فوج نے دی جناب سپیکر یہ مت سمجھے میں انڈیا کے انڈیا کے حکمرانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاک ساڑھے چھے لاکھ پاک فوج نہیں ہے بائیس کروڑ عوام فوج ہے بائیس کروڑ عوام ان کے ساتھ لڑے گی اگر انہوں نے جاریت کی اور اپنے اور ان کو موں کی کھانی پڑے گی جناب سپیکر اب پاکستان کی دھرتی پرامن دھرتی ہے پاکستان کی دھرتی سفیہ اکرام کی دھرتی ہے پاکستان کی دھرتی شاہد اللطیب بٹائی کی دھرتی ہے پاکستان کی دھرتی حضرت داتا گنگ بکس جویری کی دھرتی ہے پاکستان کی دھرتی سچل سرمست کی دھرتی ہے پاکستان کی دھرتی بابا بلے شاہ کی دھرتی ہے اور پاکستان کی دھرتی ہمارا دندن بابا گروہ نانک صاحب کی دھرتی ہے میرا ایمان ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی جناب سپیکر جناب سپیکر بھارت کو ہوش کے ناخل لینا چاہیے کیونکہ پتہ ہے پاکستان بھی ایک ایٹمی ملک ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہیروشیما اور ناگہ ساکی کا انجام ہمارے سامنے ہم پرامن کو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان نے بار باروں نے کہا کہ ہم جھنگ نہیں چاہتے مگر وہ ہم پر جھنگ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر جھنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کی اسی لاکھ اقلیت آبادی فرنڈ لائن پر ہوگی جناب سپیکر میں آخر میں اور بلکہ پورے پاکستان کے عوام کی جانب سے بھرپور مضمت کرتا ہوں اگر انڈیا نے جاریت کی تو اس کو موں کی کھانی پڑے گی بہت بہت شکریہ